بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نوید اور آپ اس وقت انٹیوی نیوز کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نوید علم اور آپ اس وقت انٹیوی نیوز کے سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناظرین اگر آپ زوم لفظ سے واقعیفت رکھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ زوم سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں اور آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے ناظرین میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس کے وجوات آپ ویڈیو کے آخر تک خود ہی جان جائیں گے زوم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں آن لائن چیٹس ہوتے ہیں آن لائن ڈسکشنز ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک ایشو جس کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات لوگوں نے ظاہر کیے وہ یہ تھے کہ یہ زیادہ تر سیکیور نہیں ہے ناظرین سارفین کے جانب سے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کی جانب سے زوم کے مقابلے میں میسنجر روح متعارف کروا دی گئی جس کی سب سے خاص بات اور خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ پچاس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں بات کر سکتے ہیں اگر آپ زوم میں بات کرتے تو اس میں اتنا آپ سیکیور نہیں تھے لیکن اس میں آپ بہت زیادہ سیکیور ہو کر بات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا روم ہے یہ پبلک رہے تو آپ اسے پبلک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ کلوز رہے ہیں کوئی اور باہر کے لوگ آکے اس وقت اس روم ڈسکشن میں شامل نہ ہو تو آپ وہ آپشن بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں فیس بک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میسنجر روم کو میسنجر ایپ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو سب سے دلچس اور انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فیس بک کے ایکاؤنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے فیس بک کے ایکاؤنٹ کے بغیر بھی آپ اس میسنجر روم کو استعمال کر سکتے ہیں فیس بک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میسنجر روم کو آپ موبائل کے ذریعے آپ کمچیوٹر کے ذریعے آپ لیپ ٹوپ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے ایک اہم خوبی اور بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آپ فیس بک میسنجر یا اس لائف آپشن کو انسٹرکرام پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میسنجر ایپ کے درہو بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگر آپ کے پاس فور ایکزمپل جس طرح فیس بک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس فیس بک کے ایک آنڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو فیس بک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے براؤزر کے درہو ایزلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں اور آپ فیس بک کے لیے لوگ ان ہوں اب سوال یہ ہے کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو سیمپل ہی اس کے میٹرز بتا دیتا ہوں اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس میسنجر اگر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں اور اگر اپ ڈیٹ کے بغیر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے دیکھ لیں اگر بغیر اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ادھر وائز آپ جائیں اور اپنے میسنجر کو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ جب جائیں گے میسنجر کے اوپر اور کسی بھی ایسے شخص کو لائیو لیں جو اس وقت ان لائن ہو آن لائن ہونے کے بعد جب آپ اس سے کنورزیشن کریں تو سائٹ پر ایک نئے بٹن متعارف کروایا گیا ہے جس پر پلس ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آنا ہے میسنجر کے اوپر اب میسنجر روم بنانے کے لیے میں اپنی آئی ڈی پر کال کروں گا جو کہ انیوز آئی ڈی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس وقت میں اس آئی ڈی کو یہاں پر یوز کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے اوپر یہ تین بٹن ہے کال ویڈیو تو آپ نے ویڈیو والے پر ٹیچ کرنا ہے اب یہ کال ہو رہی ہے میں اگر فلپ کر دیتا ہوں کیمرے کو یہ کیمرہ فلپ ہو گیا تو وہاں سے میں انسر دے رہتا ہوں اب انسر دینے کے بعد یہاں پر یہ ویڈیو آ جائے گی دونے سکری اوپن ہو جائیں گے تو یہاں پیسل میں یہ ریکورڈنگ میں کر رہا ہوں تو یہ بار بار ایک ایشو میرے پاس آ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ فلپ میں کر دیتا ہوں اگین تو اس وقت یہ دو بندے آ چکے ہیں ایک دون ہی میری آئیڈیز ہے دونوں میں میں ہی آویل ہوں تو یہاں سے آپ پلس کے ترو کیا کر سکتے ہیں ایک اور بندے کو یا جس طرح فیس بک کا کہنے کہ بچاس لوگوں کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جس کے بھی آپ انوائٹ کریں اس کا اونلائن ہونا ضروری ہے اب جیسے یہ یہاں پر لوگ انوائٹین کو میں اس میں ایٹ کر سکتا ہمیں ایٹ کرتے جاؤں گا وہ ریسیف کرتے جائیں گے اور اسی طریقے سے یہ روم یہاں پر بنتے جائے گا تو یہ ایک زبردست ایک انوینشن یا کریشن فیس بک کی جانب سے کی گئی ہے اور اس کی ضرورت بھی محسوس کی گئی جیسے کہ مارک نے یہ کہا کہ اس وقت رابطوں میں شدید تناؤ کا شکار ہے اور لوگ ایک دوسرے سے رابطے نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لئے اس کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ لوگ اس سے فائد اٹھا سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو انٹی وی نیوز کی اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے لئے لازم ہے کہ سبسکرائب سننے کے بعد آپ بیل آئیکن کو بھی دبائیں